ہمارے پردان منطری جو ہیں ان کا فوکس جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے جبا، لیڈیز، اگری کلچر یعنی کہ جو فار instances ہیں ان کا اور جو لور Ultras کے لوگ ہیں بجٹ میں کافی positives ہیں ایہ تنک ومن امپاورمنٹ کا کافی ہے 30 کروڑ مدلالون چاہتے ہیں ایہ تنک ومن انٹرپنینائوںس کا دیے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ بھائے جو سینٹر گورنمنٹ نے بجٹ پیش کیا ہے اس میں اگری کلچر کو پرارٹی رکھا گیا ہے کوئی اچھی سرکار نہیں ہے جو ہر تین مہینے میں چھوٹے کسان کو دو زار پر کیش دے سکے بہار کا انٹرپنور یہاں پر تب ہی انڈسٹری لگائے گا جب ہم جیسے برینڈ امبیسڈر سے پوچھے گا کہ آپ بتائیے وہاں پر کیا حالت ہے ٹرائٹی پاک ہمارا پاس آج کی دیڑ میں کوئی نہیں ہے اگر یہ چیزیں نہیں ہوئیں گی تو کیسے ہمارا یوٹ یہاں پر واپس آئے گا اور یہ سکیمز ایک نیا دین اور سیدھی بات کا ایک نیا آنکھ لے کر میں بیویک سوری ایک بڑ پر آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں دوستو آج کے اس اپیسوڈ کو سمپوس پروجیت کیا ہے شریٹویٹا نے دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت ورش اس وقت الیکشن موڈ میں ہے الیکشن سال میں ہم پدار پرن کر چکے ہیں اور یہی کارنہ ہے کہ جو ویت بنتری ہیں نرملا سی ترمان انہوں نے انٹرم بجٹ پیش کیا ہے جمہ کشمیر کے سندرب کی اگر بات کریں تو لگ بگ 69,364 کروڑ روپے کا انٹرم بجٹ پیش کیا گیا ہے جو فل فلج اگر بجٹ کی بات کریں الیکشن کے بعد ایک دشملہ ایک آٹھ لاکھ کروڑ کا ہے جمہ کشمیر کے سندرب کی اگر بات کریں تو پیٹھے کچھ سمیے سے لگاتار کے اندر سرکار کا یہ ادیش ہے کہ ناکہ وال انفرابر کی روڈ کنیکٹیوٹی اس کے ساتھ ساتھ کہیں مہتف کانشی روز جناوں کو عملی جامعہ پہنایا جا سکے کتا مہتف کانشی یہ بجٹ جمہ کشمیر کے سندرب میں خاص کر اگر انٹرم بجٹ کی اگر بات کریں اور کاسکت جمہو کے اگر ہم اکنومک ارثویبستہ کے اگر بات کریں انویسمنٹ اوپرچونٹیز کی بات کریں تو کس دشا میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں یہیں آج کی سیدھی بات اور اس پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی وشیشت پینل موجود ہے جن کا تاروخ جن کا پرشے آپ سب سے کرا دوں سب سے پہلے میرے ایک سٹیم رائٹ سائی پر شریع ارون گپتا جی بیٹے ہیں آپ پریزنٹ ہیں چیمبر اف کومرس ان انڈرسٹریز اور سپیشل دشا نردیش آپ کے دوارا چیمبر اف انڈرسٹریز کو دیا جاتا ہے ان کے بلکلی ساتھ میں بیٹے ہیں شریع ساحل مہاجن جی خود آپ ایک انٹرپرینر ہیں اس کے علاوہ آپ ایک جنگو سیبل سوسائیٹی کے میرے ایک سٹیم لیپ سیپ پر سرپتم شریع تیجندر سنگھ وزیر جی بیٹے ہیں آپ میمبر ہیں جن کے کسان ایڈوائزری بورڈ کے اور پچھلے کئی سالوں سے اگر اگری کرچر کے اگر بات کریں پروگرسیف فارمرز کے لیے ایک مائلسٹون اور ایک موٹیویشن رہے ہیں ان کے بلکل ساتھ میں بیٹے ہیں شریع شیوانگ مہاجن جی جو ایک ینگ انٹرپرینر ہے اور ورش دوزار بیس میں جب سٹارٹ اپس کی کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا انہوں نے ایک ایک ای کامرس پلیٹ فارم جمع کشپن میں لائے تھا آپ سب ہی کا ہماری سکارٹ میں سواگت اور جی شروعات میں آپ سے کرنا چاہوں گا پورے بارت پرش میں یہ ایک ہم بات کریں اگر election year ہے اور اسی کارن ووٹر ایک آنٹ اور انٹرم بجٹ پیش کیا گیا جب مکشمیر کے سندر میں جو انٹرم بجٹ پیش کیا گیا کس نظری سے چیمبر آف کومبرس اس کو دیکھتا ہے دیکھیں بیویگ جی جی جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک انٹرم بجٹ ہے جی ایک election year ہے اور election manifesto ہونا چاہیے تھا اس بجٹ میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے مانیہ سترم ننجی جو ہمارے finance minister ہیں انہوں نے جس طرح سے ہمت دکھائی ہے انہوں نے ایک political agenda کے ساتھ اس انٹرم بجٹ کو پیش نہیں کیا دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی کوئی بھی finance minister ہوگا جب بھی بجٹ آتا ہے ہر سیکٹر کو اس میں کبر کیا جاتا ہے چاہے education sector ہے چاہے وہ health sector ہے چاہے agriculture sector ہے آج focus میں جو رہتا ہے basically اگر ہم دیکھیں ہمارے پردان منطری جو ہیں ان کا focus جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے جبا جبا ladies agriculture یعنی کہ جو farmers ہیں ان کا اور جو lower class کے لوگ ہیں ان کو انہوں نے focus میں رکھا ہوا ہے ابھی کی اس بجٹ میں انٹرم بجٹ میں جس طرح سے پچھلا ہمارا ہمیں جو funds allocate کیے گئے تھے ایک لاکھ ڈھارہ ہزار کروڈ روپیہ اس بار بھی لگ بگ اتنا ہی allocation ہوئی ہے اور ہر sector کو اس میں touch کیا گیا ہے میرا focus جو ہے ہمیشہ کیونکہ میں business man ہوں business کو represent کرتا ہوں دو تین جو sections ہیں sectors ہیں جو جو میرا focus رہتا ہے ان کے اوپر کی کیا ان کے لیے ہم نے کیا کیا دیا ہے یہاں تک میں industry کی بات کروں no doubt پچھلی بار بھی funds جو ہیں وہ release کیے گئے نئے sectors بنانے کے لیے نئے نئے جو industrial areas جو ہیں اس کو develop کرنے کے لیے پیسہ دیا گیا لیکن on ground اگر ہم دیکھیں تو کہیں کہیں نہ کہیں کمی رہی گئی اور اس کا قارن جو ہے میں بیبیق جی سیدھی بات کرتا ہوں میرا من میرا من جو ہے بڑا clear ہے کہ جب تک ہم لوگ stakeholders کو involve نہیں کریں گے تو جو چیزیں ہم achieve کرنا چاہتے ہیں وہ achieve نہیں کر سکتے تجندر جی کو انہوں نے advisory میں بنایا ہے بہت اچھی بات ہے یہ اپنی طرف سے suggestions دے سکتے ہیں کہ agriculture میں کیا کیا reforms آنے چاہیے agriculture میں ہم کون کون سے ایسے نئے produce جو ہیں وہ لا سکتے ہیں لیکن باقی جگہ میں نے دیکھا ہے کہ ایسے sectors یہاں پر potential بھی ہے اور لوگ بڑی سنسیر ہے کہ ہمیں ان sectors پر کام کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ revenue بھی آئے اور زیادہ سے زیادہ فوٹفال جو ہے ہمارے tourist کا بڑے tourism sector لیکن tourism sector کو اگر ہم دیکھیں اس میں بھی وہی position ہے کہ ہمارا جو tourist ہے وہ جہاں ماں ویشنو دیوی کیلئے جاتا ہے کیونکہ pilgrim tourist ان کو لو کرتا ہے کہ آپ آئیے لیکن ہمارے یہاں اتنا potential ہے اتنے ہمارے destinations ہیں ابھی کی اس budget میں انہوں نے نئے destination بنانے کی بات کی ہے ہر بار اسی طرح کی بات ہوتی ہے نئے destinations بنے اس کے لیے پریاس بھی کیا جاتا ہے فوکس بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی جہاں کشمیر میں کتنا ٹوریس جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جمہو میں اتنا potential ہے میں آج کی بات کرتا ہوں بنی کا ایریا ایک ایسا ایریا ہے جہاں کا climate جو ہے مجھے نہیں لگتا ہے ہمارے ہندوستان میں جس طرح جو ہے بنی مسولی سائٹ سے آگر آپ جائیں گے سرسل ایک ایریا ہے لیکن ان چیزوں کو ڈولپ نہیں کیا جا رہا آج بدروہ کو ایک ٹائم تھا جب ہمارے غلام نبج آجاد آئے انہوں نے آ کر تھوڑا بہت وہاں پر کام شروع کیا کہ چلو جی یہاں پر ایک ٹوریس جو ہے اس کی مومنٹ جو ہے یہاں پر شروع ہو جائے گی لیکن پھر سے ایسا سمیں آیا جب بدروہ کو اتنی جو ترجی دینی چاہیے تھی جو امپارٹنس دی جانی چاہیے تھی وہاں پر جس طرح سے ڈولپمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ ہو نہیں پائی اس کی وجہ سے ایسے ایسے یہاں پر ہمارے ایریاز ہیں جس کو ڈولپ کیا جا سکتا ہے ابھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہاں پر کس طرح سے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے بڑے پرٹیکولر ہیں لیکن کیا ہے کہ سٹیک خولڈرز کو انوالو نہیں کرنے کی وجہ سے جو بڑے ڈیسٹینیشن ہیں جن کو ہم ڈولپ کر سکتے ہیں اور ڈولپ کر کے ہم ڈولیسٹ کا فال جو ہے ہمارا فٹ فال جو ہے وہ بڑھنا چاہیے نا ٹوریسٹ کا فٹ فال جم میں نہیں بڑھے گا جم کی position کی ہم میں ریپریزن کر رہا رہا بزنس کمیونٹی کو میرا جو سب سے بڑا concern ہے نا وہ یہ ہے کی جم خالی ہوتا جا رہا ہے اس کا قارن ہے کہ کشمیر جا رہی جانی بھی چاہیے اب یہ روکا نہیں جا سکتا اگر روڈز ریکٹیویٹی کو دیکھیں گے تو کشمیر چار گھنٹے کا سفر رہ گیا تو جمہو میں کون آئے گا تو جمہو جو ہے یہ جو چیزیں ہیں اس کو understand کرنا پڑے گا ہمیں یہاں پر جو stakeholders ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے میں اس بجٹ کی بات کرتا ہوں کیونکہ یہ تو ایک میرا پرسنل ویو ہے میں آپ کے مادم سے کہنا چاہتا تھا وہ میں نے کہا یہاں تک میں نے کہا کہ industrial sector ہے دیکھئے industrial sector کو انہوں نے بہت کچھ دیا ہے آج کی ڈیٹ میں بھی جو ہمارے جو پرانے units ہیں ان کو مل رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان میں نہیں ملا ہمارے مانے پردھان منتری جو بڑے particular ہیں پرپوزلز کو ہم اچیب کر پائیں گے اس کے اوپر فوکس آج کی ڈیٹ میں بھی نہیں ہے اس کا قارن یہ ہے کہ یہاں پر کچھ ہرڈلز ہیں میں بار بار ریپرزنٹ کر رہا ہوں ان ہرڈلز کو دور کریے تاکہ جو انویسٹمنٹ دیکھیں کوئی انویسٹمنٹ کی بجٹ بلکل کلیر ہے ہم لوگ اپنے سارے سسٹم کو امپروو کرنا چاہتے ہم زیادہ سے زیادہ انڈسٹری یہاں پر لانا چاہتے ہیں یہاں زیادہ سے زیادہ ٹوریسٹ یہاں پر لانا چاہتے ہیں زیادہ اگری کلچر سیکٹر میں نئی چیزیں یہاں پر پیدا کرنا چاہتے ہیں لیکن جب تک آپ سٹیکھ ہولڈرز کو انوالو نہیں کروگے تب تک یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگ اچیو نہیں کر سکتے یہاں کی انڈسٹری کا یہاں تک ابھی ہمیں جو بجٹ میں انہوں نے دیا ہے کہ 46 نئے انڈسٹریل سٹیٹس جو ہیں وہ دویلپ کی جائیں گی لیکن جو ہو رہی ہیں جو ہو چکی ہیں ان کے اوپر بھی فوکس ہونا چاہیے نئی انڈسٹریل سیکٹرز ہونے چاہیے ان کے اوپر فوکس ہونا چاہیے اب میں تین دن پہلے کہیں ایک میڈنگ میں تھا تو وہاں پر فکی کی لیڈی گروپ تھا ان کی پائے تو مجھے لگتا ہے ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھ کر کے اب سپورٹ کی بات ہے جو جو ہے جو ہماری نیورنگ کنٹری ہے اس کا تو فوکس ہے کہ یہاں جو کو دیسٹرڈ کرنے کا لیکن اگر ہم لوگ بڑے سنسیر ہیں تو سپورٹ کے لیے ہمیں سپیشل پیکیز رکھنا پڑے گا اور سپورٹ کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آگے دیکھئے ہمارے یہاں جمہوں میں صرف دو گرونڈ تھی اور ایک سٹیڈیم تھا آج کی ڈیٹ میں ایک گرونڈ رہ گئی اور سٹیڈیم بھی نہیں رہا اور گرونڈ بھی ایک رہ گئی کہاں جائیں گے بچے کھیلنے کے لیے ultimately وہ ڈائیوٹ ہوں گے کہاں دوسری سائیڈ پہ یہاں ان کو نہیں ہونا چاہیے یہ ڈرگز جو ہے اگر بچے اس طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کا کارن ہے کہ سپورٹ میں آگے کیا ہوتا تھا کہ سپورٹ ایکٹیوٹی تھی ہوتی تھی کوئی بچے صبح اٹھتا تھا بیٹ پکڑتا تھا وہ چلا جاتا تھا آج سپورٹ ایکٹیوٹی جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہے اس بجٹ میں بہت کچھ ہے سپورٹ پہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ وہ اچیو کرنے کے لیے جو ہمارے لوگ ہیں جو ہمارے پلیئرز ہیں جو ہمارے سیور سوسائیٹی کے لوگ ہیں ان کو انوال کر کے ہمیں ایسے پرجیکٹ تیار کرنے پڑیں گے تاکہ آنے والا سمیں جو ہے وہ ہمیں جو ہمارے بچے جو ہیں وہ پلی merge yes but long way to go اگر جین کے کی بجٹ کی ہم بات کریں i think expenditure is about 97 000 crore 축 Ara جو ہماری اپنی revenue haricone پ российские وہ ہے i think about 2700 30 000 crore 1 third بھی نہیں ہے میرے salaries 20 000 crore ہماری انتریس آتگو 10 000 crore تو ہم اپنا سالی اور انتریس کا Nikon پورشن کر لکھاتے اس کے beyond ہم ریو نہیں حس此 کی نگ ابھی Philip ڈیپنڈنٹ ہے گورنمنٹ expenditure کے اوپر گورنمنٹ سب انویشمنٹ کرے گی اس سے گروت آئے گی پرائیوٹ انویشمنٹ ابھی بکنی نہیں ہو رہی پرائیوٹ انویشمنٹ کے لیے گورنمنٹ کوشش بہت کر رہی ہے وہ انویشمنٹ کرنے کی کی کنڈیوسیو انویشمنٹ ہو جہاں پر پرائیوٹ انویشمنٹ ہو اور کچھ ہو بھی رہا ہے اگر آپ جیسے ارن جی نے بات کی بھدرواہ کی بھدرواہ میں ایک 5 star hotel آ رہا ہے پونے کی ایک پارٹی جو کھول رہی ہے ماروٹی نے بھی دو ڈیلر بنائے شریعہ میں ایک ڈیلی کا ہے اس میں سے تو باہر سے انویشمنٹ آ رہی ہے بہت کم آ رہی ہے گروت جو آئے گی وہ پرائیوٹ انویشمنٹ سے آئے گی گروت شروع ہوتی ہے گورنڈ انویشمنٹ سے بہت سسٹینیبل طب ہی ہوتی ہے پرائیوٹ انویشمنٹ آتی ہے تو پرائیوٹ انویشمنٹ ابھی بھی جتنی آنی چاہیے جتنی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی آپ انٹرپنیرشپ کی بات سٹارٹ اپ انڈیا right i think شیوانگ کیا بات کر رہت ہے اس نے سٹارٹ اپ شروع کیا سٹارٹ اپ پوٹینشل بہت ہے بٹ ہم اگر i think ہم چھوٹے چھوٹے پروڈیکٹس میں خوش ہو جاتے بڑا کچھ نہیں ہے i remember پیچھے کوئی فنکشن تھا جہاں پہ سٹارٹ اپ کو بلایا ہوا تھا جو ماکسیمم سٹارٹ اپ کا سائز تھا وہ ٹین لاکس تھا تو ہم جب تک ہم بڑا نہیں سوچیں گے تب تک کوئی گروت اس طرح کی آئیگری جس طرح کی ہمار کو چاہیے ٹورزم کی بات کر رہے تھا رون جی last year ہائیشت یادرہ تھی ریشن دلی کی i think about 94 point something لیکس اس میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو ہم جموں میں تین دن کے لئے ہولڈ کر سکتے ہیں ہم نے کوئی develop ہی نہیں کیا اب اس میں اگر ہم گورمنٹ کو بولیں ٹھیک ہے گورمنٹ کی طرف سے بھی آنا چاہیے تھا بہت ہماری پرائیویٹ بھی تو انویسمنٹ آنی چاہیے تھا اگر آپ کہیں بھی بھی اور جاؤ وہاں پرائیویٹ انویسمنٹ ہے جو یادریوں کو یہاں جو بھی ٹوریس آتے ہیں ان کو ہولڈ کرتی ہے گورمنٹ انویسمنٹ نہیں ہوتی تو یہاں پہ ہماری ساری ڈیپینڈنس گورمنٹ کے اوپر ہے پرائیویٹ انویسمنٹ بہت کام ہے میں تین چا دن بہلے پتنے ٹاپ گیا تھا تب برف پڑی تھی تو رستہ جو ایک وہ کاسل موڈ والا ہے وہ محبتگوڑی جائی نہیں سکتی اور آپ کے ہمارے 30 40 ریزورٹ ہوتیلز وہاں پہ ہیں تو جب ٹوریس جا رہا ہی برف دیکھنے کے لیے بہت وہاں بھی ہوتیل بہنچ نہیں پاتا ہے اب ہم ابھی بھی اس ٹیج پہ ہیں کہ ہم اپنے ٹوریس کو ہوتیل نہیں پانچھا پاتے جب ٹوریس سیزن ہے ٹوریسٹ سیزن ہے روڈز بن رہی ہیں ہائیویز بن رہے ہیں بہت اچھا ہے بہت جو لاس مائل کنیکٹیویٹی بہت اچھا ہے جو بھی ہمارا ٹوریس پاٹ ہے اس کی ابھی بھی در ایس اگر نتھا ٹاپ ہے جہاں پہ لوگ جاتے ہیں برف دیکھنے کے لیے تو آپ پتھنی ٹاپ ہی نہیں پہنچو گے نتھا ٹاپ کارسے پہنچو گیا تو اس میں صرف گورمنٹ کا نہیں ٹرائیویٹ جب تک ہم لوگ ڈیمانڈ نہیں کریں گے ہوئے گا نہیں تو ای تنک جموں کی ایک وہ بھی تھوڑا سا ہمارا ہم سارے جموں کی ہیں تو ہم پر ابھی ڈیمانڈ بھی کم کرتے ہیں تو ڈیمانڈ کم کرتے ہیں تو اسی حساب سے ملتا بھی کم چنوٹی بن ساحل جی اپنے یہاں پر ذکر کیا تیجندر جی میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا اگریکلچر کی اگر بات کریں تو پیشلے کئی سالوں سے آپ لگے ہوئے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں نئے یوٹس کو بھی آپ انوالو کر رہے ہیں اس انٹرم بجٹ کی حالی سے اگر بات کریں اور اس سے پہلے بھی اگر پیشلے بجٹ کی بات کریں کیا واقعی کچھ بدلاو اگریکلچر سیکٹر میں آیا ہے سرکار کی طرف سے کوئی انیشیٹیو لیے گئے ہیں جس کا اثر دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ انداتا ہی ارثوے ویستہ کا ایک بڑا یوگدان کرتا ہے دیکھے دی جیسے ہم بات کریں اس بجٹ کی تو ہمیں لگتا ہے کہ جو سینٹر گورنمنٹ نے بجٹ پیش کیا ہے اس میں اگریکلچر کو پرارٹی رکھا گیا ہے اگر ہم بات کریں کوئی اچھی سرکار نہیں ہے جو ہر تین مہینے میں چھوٹے کسان کو دوزار روپے کیش دے سکے کہ بھئی آپ اپنا انپورٹس لینے کے لیے بھی اس کو مذر کرسکے اس کے بعد یہاں تک ہم اپنی سرکار کی یا لوکل گورنمنٹ کی جو بات کریں جو ہماری یوٹی کی گورنمنٹ ہے اس نے بڑا اچھا کہا ہمارے چیمبر آف کامرس کے پریزنٹ صاحب نے کہ سٹیکھولڈر کی انوارلمنٹ کم ہے ایک ٹرینڈ ہوتا تھا کہ ہر بار پری بجٹ میٹنگ ہوتی ہے اور اس پری بجٹ میں چاہے کچھ بھی ہوتا تھا ہم بھی اپنے لوگوں سے پوچھتے تھے کیا کرنا چاہیئے مانتے یا نہیں مانتے تھے لیکن اس بار وہ پری بجٹ میٹنگ نہیں ہو سکی ہمیں لگتا ہے کہ اس بجٹ میں بتایا گیا ہم نو سو نو سو پینتیس کروڑ روپے بجٹ بنا رہے ہیں فگرز سے کچھ نہیں ہوتا فگرز تو فگرز ہی ہوتے ہیں ہم اتنا مجد بنا رہے ہیں اور جہاں تک ہمارے بڑی اچھی بات ہمارے انہوں نے بتائی کی بھئی پتہ نہیں لیک کہاں پہ ہے اگر ہماری سینٹر گورنمنٹ بھی پیسہ دے رہی ہے سٹیٹ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے اور ایگری کلچر میں ایک فینامنا ہے کہ ایوریتنگ ویٹ پر ایگری کلچر ویٹ نہیں کر سکتا جو بھی پیسہ الوکیٹ کرتے ہیں یہ وہ پیسہ ٹائم لی آنا چاہیے کہ ہوتا یہ ہے اب بھی دیکھ لیجئے کہ بھئی اپرل میں یہ بجٹ ہوتا ہے تو پیسہ آتا ہے نومبر دسمبر میں جا کے جو وہ اتنے دیر کا گیاب ہوتا نا جی پھر وہ بعد میں جو چیز نہیں بھی ہوتی وہ بھی ہماری سرکار کو کرنی پڑتی ہے یہاں بڑی اچھی بات دو سال سے ہم سن رہے ہیں کہ دو ہزار کسان کسان خدمت سینٹر بن رہے ہیں تو دو سال سے ہم سنی رہے ہیں کہ وہ کسان خدمت سینٹر بننا پہلے ضروری ہیں کہ جہاں پہ ہمارا چھوٹا کسان جا کے اپنی مجبوری بتا سکے اپنے فارم فل کر سکے ہم نے ای کامرس کو اس میں لائے ہے اگری کلچر میں لیکن وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ نہ ہم کسان خدمت سینٹر اس میں بنا سکیں اب تو یہ ہو گیا کہ سرکار کہتی ہے بھئی ہم نے پینچتالیس سو ڈیری یونٹ بنایا ہے بڑی اچھی بات ہے دودھ کی پڑکشن ہماری پانچ لاکھ میٹرک ٹرن سے آٹھ پوائنٹ پانچ میٹرک ٹرن ہو گئی ہے لیکن ہم چاہیں گے کہ اس ڈیری فارمن سے ہی پوچھا جائے کہ بھئی تم فائدے میں ہو یا نقصان میں ہو دودھ تو پیدا کر رہے ہو تم لیکن اس کو فائدہ دیکھنا بڑا ضروری ہے بجائے اس کے کہ ہم چھوٹی چھوٹی انٹرونشن سے بڑی اچھی بات بھی یہاں پینل میں چلی تھی کہ ہم ایک ایسا پیرامیٹر فکس کریں کہ بھئی جو آدمی دودھ پیدا کرے گا اس کو چار روپے پر لیٹر سبسٹی دے دی جائے گی یا دو روپے پر لیٹر سبسٹی دے دی جائے گی تاکہ وہ ایک انڈ یوزر تک ہماری چیز پہنچ جائے گی تو اس میں ہمیں لگتا ہے کہ ان سب چیزوں کو دیکھنے کی بڑی ضرورت ہے اس کے بعد یہاں پہ کشمیر کے لیے ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن انہوں نے سٹارٹ کی ایک بڑی پریمیر ایپل پہ کام کرتے ہیں جمہو میں اتنا دارا سکوپ نہیں ہے ہمارا ہارٹی کلچر کا پہاڑی لاکوں میں ہے پلین لاکوں میں نہیں ہے ہماری بڑی گرینا مانگ رہی ہے اور جمہو آف چیمبر آف کاملز نے بھی ہمارا پورا ساتھ دیا کہ ہم نے جمہو کے جو باسپتی ہی نا جی اس کو ایکسپورٹ کا پرویزن پہنچایا پہلے آپ کا پتہ یہ ہے کہ بڑی بات پل نے بتایا جاتا تھا کہ بھئی ہمارا سائز کم ہونے کے قرارے ہم اس کو ایکسپورٹ نہیں کر باتے تھے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک اس کی طرح بھی ہمیں دیان دینے کی ضرورت ہے ایک باسپتی ایکسپورٹ فونڈیشن کا سینٹر یہاں پہ کھلنے کی ضرورت تھا تاکہ جو ہمارے ٹریڈر کو بھی فسیلٹیٹ کرے ہمارے چھوٹے کسان کو فسیلٹیٹ کرے اور جو ایکسپورٹ ہے وہ ہمارا ڈریکٹ ہو جائے یہاں سے اور بڑی بار ٹریزم کی بات یہاں پہ چلی ہے ہم نے بڑی بار یہاں کہا کہ بھئی ہمیں فوڈ فیسٹیول کرنے کی ضرورت ہے ہماری پریمر قراب ہے باسپتی ایک باسپتی فوڈ فیسٹیول یہاں پہ دانسر ونسروں کو لائے جاتا ہے وہ ٹریزم کے ملوں میں ہم چاہیں گے اتنی ہماری پریمر قراب ہے کہ اگر عرب کنٹریز کا بھی جو ہے بیسٹر وہ ہمارے یہاں آئے دیکھیں ہماری باسپتی کیا ہے ہمارا ٹورزم پرموٹ ہوگا جو ہمارا بڑے ٹورزم ہے بڑے پیمند پرموٹ ہوگا اس کے بعد یہاں پہ ہماری سرکار آئی فیڈ سے بھی لون لے رہی ہے انٹرنیشنل آرگنیشن سے بھی لون لیا جا رہا ہے ایگری کلچر کو ڈویلپ کرنے کے لیے ہم آپ کے مادیم سے بتائیں گے کہ بڑا ضروری ہے کہ بھئی ہم سٹیکولڈر سے پوچھیں کہ بھئی ہماری کہاں کہاں پہ کیا کیا ضرورت ہے کہاں کہاں پہ ہم سٹائک کر سکتے ہیں سکلڈ ڈویلپمنٹ کی جتن دیردہ کوئی ایگری کلچر کا بندہ آئے گا شاٹ اپ کے لیے اس کے پاس سکلڈ نہیں ہوں گے تو کام نہیں کر پائے گا سکلڈ ڈویلپمنٹ کے لیے بھی ہمیں سوچنا ہے اس بجٹ میں بھلے یہ انٹرم بجٹ ہے جب بجٹ ہماری سرکار بننے کے بعد پیش ہو تو اس کا خیال رکھا جائے کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں یہاں پہ یورس کو لانے کی بات ہم ایگری کلچر میں کرتے ہیں اس میں سکلڈ ڈویلپمنٹ ایک بڑا رول پلے کر سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بھئی جب تک کی نہ ہم یہ سوچیں کہ بھئی ہمارا ستائیس سے اٹھائیس پرسنٹ جو بجٹ ہے وہ سرکاری ملازموں کی سیلری بچالا جاتا ہے اور ایسا نہیں ہے اگر آپ ریونیوں کی بات کریں جس طرح جو ہمارے یہاں پہ انڈسٹریلیسٹ ہیں اس بار جو جی ایسٹی ریٹن آیا ہے نا جی وہ کافی زیادہ آیا ہے پچھلے سال سے تو دیکھئے کام تب ہوگا کہ جب تک کی نہ ہم سوچیں کہ ہم دس لاکھ روپے کے شٹ اپ اپ کا آج سٹارٹ کرے گا دس پندرہ دن کے بعد یا ایک سال کے بعد اپ چہرہ سسٹین نہیں کر بائے گا ایک یہاں پہ جو آلو کا پروسسنگ یونٹ آیا میکڈونالز کے لیے آلو بنتے ہیں جا ہلدی رام کا یونٹ آیا اس ہلدی رام کے سامنے ہمارا چھوٹا جو کسان ہے چھوٹا انٹرپینر ہے وہ نہیں سٹیسٹین کر بائے گا یہ لگتا ہے کہ ہمیں ٹھیک ہے ہم سٹارٹ اپ کلچر آنا چاہیے لیکن وہ سٹارٹ اپ اس طرح کا ہم پرموٹ کریں کہ وہ سٹارٹ اپ سسٹین بھی رہے تجندر جی آپ نے بھی کئی چیزوں کا کھلا سکھیا ہے اور بدلہ آپ کچھ نہ کچھ آ رہا ہے لیکن اس کی گتی وہ نہیں ہے شیوانگ جی میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا آپ یونگ انٹرپینرڈر ہے چکے ہیں اور خود آپ نے اپنا ایک سٹارٹ اپ کیا تھا ورش دوہزار دیس کے اگر بات کریں سبی کے ساتھ ساتھ کتنا بدلہ اور اس بجٹ سے کیا ایک دیکھیں میں اس بجٹ کو دو چیزوں سے دیکھتا ہوں ایک تو ہے بات ہماری نیشنلی جو ہماری بات ہے ہماری کنٹری کی جی ڈی پی آج کی ڈیٹ میں سیون پوائنٹ تری کے فگر پہ آگئی ہے اور اس کا ایک تات پر یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی ابھی پوشنہ کی ہے کہ سکس پوائنٹ تری کا ہمارا جو جی ڈی پی گروت ہے وہ اگر قائم رہی تو ہندوستان بائی ٹو زیرو ٹو سیون تھرڈ لاجسٹ ایکانومی جو ہے وہ ورلڈ کی بن جائے گی اور فیسکل ڈیفیسٹ کی اگر بات کی جائے تو 5.1% ہمارا ابھی ہے اور گورنمنٹ نے ٹارگیٹ رکھا ہے 4.5% کا یہ ان کے بارے میں بات کرنا اس لیے بھی مہتوپون ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں ہی ہمارے ایکسپینڈیچر کو جو آؤٹلے کرتی ہیں اب ارون جی نے بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا کہ یہ ایک پولٹیکل بجٹ نہیں ہے یہ بیسکلی ایکسپینڈیچر کو میٹ کرنے کے لیے بجٹ کیا گیا ہے کیونکہ یہ الیکشنیر ہے اور ووٹ آن اکاؤنٹ ہے بٹ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں اور میں اس کو جمہو کے سندر میں بھی لاؤں گا کہ جی ایسٹی ٹیکس کلیکشن کی اگر بات کی جائے تو 1.66 لاک کروڑ کا جی ایسٹی ٹیکس کلیکشن جو ہے اس جانویری کے میں کلیکٹ ہوا ہے اور کافی اچھا کورپس ہے بٹ کچھ چیزیں اس میں بڑی سمجھنے لائک ہیں نیشنل ہی ہمارے لے کی اس جی ایسٹی کی کانٹریبوشن جو ہے 1.66 لاک کی وہ ٹاپ سیون سٹیٹس کی ہی ہیں 60 to 70 پرسنٹ جو جی ایسٹی کی کلیکشن ہے وہ انہی سٹیٹس کی ہیں باقی سٹیٹس کا کانٹریبوشن اس میں کم رہا ہے اور وہ اس لئے کم رہا ہے کیونکہ گورنمنٹ کا اس لئے ہی سرکاروں کا جو ڈیویلپمنٹ کا اجنڈا ہے چاہے وہ اگری کلچر سیکٹر ہے ڈیفن سیکٹر ہے ریلوے انفر سیکٹر ہے وہ سارے انڈیا میں ٹرکل ڈاؤن افیکت جس کو ہم کہتے ہیں ایکنومکس میں وہ نہیں ہوا ہے تو اس لئے جمہو کشمیر کے سندر میں اگر دیکھا جائے کیونکہ انتے سالوں سے یہ نہیں ہوا اس لئے ہم ڈیفیسٹ میں ہوتے ہیں ہر باری 97,000 کا ہمارا اگر ایکسپنڈیچر ہے تو 30,000 کروڑ کا ہی ہمارا ریوینیو ہے اب اس 60,000 کروڑ کو اگر آپ نے کرنا ہے آٹلے کو میٹ کرنا ہے تو آپ بہار سے ہی ڈلی سہی سپورٹ کرتے ہیں اب اگر اس بجٹ کی بات کی جائے تو کچھ اگر ہمارے وپاری ورک کی بات کریں تو انکم ٹیکس کا جو ویڈرول کیا ہے 2009 اور 10 کے 25,000 کے کیسز جو 25,000 کے نیچے سے litigation cases اس کو ریموو کیا گیا ہے مسیمی کی بگر بات کی جائے تو جو مایکرو اور جو small units ہیں جن کی turnover 50 کروڑ سے نیچے ہیں ان کا ایک بہت issue تھا کہ payment سن کی جو لائگ رہتی تھی تو پہلے پرابدان یہ تھا کہ 15 سے 45 days میں آپ کو payment کرنی ہے ورنہ RBI کا interest 3 times آپ کو دینا ہے بٹ اس باری سرکار نے اس میں amendment لایا ہے جس سے اب یہ ہے کہ اگر آپ 45 days کے بعد payment نہیں کرتے ہیں اپنی مسیمی unit جو ادیم ریجسٹرد اس میں پھر آپ اپنا expense بکس میں بک نہیں کر سکتے اس کا income ٹیکس کا آپ کو نہیں ملے گا میں سمجھتا ہوں بہت ویلکم سٹیپ اس سے بہت ہمارے جو مایکرو لیول پہ جو ویپاریوں کی payments جو فرز جاتی ہیں چیک باؤنس کے cases ہیں اس سے کافی جہاں پر بات آتی ہے ہمارے local industrial units کی manufacturing کی اگر ہم باغ کر لیں ارن جی نے بہت اچھے تریقیس explain کیا انڈیشٹر policy بہت ہی ڈینایمک policy ہے اور کافی اچھی announcements ہوئی ہیں جب اگر آپ ہماری local stakeholders کی جب 370 حٹا اس کے ساتھ سباوک روپ سے طول بھی ریموو ہوا تو local industry کو جو ہم نے estimate government کو دیا 1700 crores کا ہمارا بیسی جو تھا benefit طول کے ہٹنے سے local industry کو اس کا نقصان ہوا چاہے آپ سمجھئے margin میں loss ہوا سٹاوک سیل میں لوس گم نے ہمیں بولا کہ اس کو equalize کریں government نے لگ بگ 500 crores تک اس کو equalize کیا in the form of GST reimbursement اور turnover incentive but اب آپ بات دیکھئے کہ implementation کی اگر بات ہے تو GST reimbursement ایک یا دو quarters میں ہوا 500 crores انہوں نے بولا ہم equalize کریں گے بٹ وہ آج تک entrepreneurs کو نہیں ملا ہے اب turnover incentive کی 50 crores کا outlay جو کم تھا government کو applications آئی 220 crores but وہ GST turnover incentive دیا ہی نہیں گیا اور اس سال budget میں جو state incentives ہیں جیسے جو DG set کی incentive ہیں اور باقی incentive ہیں اگر آپ کے پاس application 220 crores کی آئی ہے اور 50 crores کا budget آپ نے ویسے ہی نہیں دیا اور اس میں بھی آپ چیز add کریں گے تو میرا کہنے کا مطلب ہے بہار کا entrepreneur یہاں پر تب industry لگائے گا جب ہم جیسے brand ambassador سے پوچھے گا آپ بتائیے وہاں پر کیا حالت ہے اب اس میں electricity کی بھی بات ہے اب آپ چیز دیکھئے کی ہماری جو state کی پاور کی کنزمشن جو ہے ہماری جو سیکٹر کی اگر پوٹینشل ہے وہ 20,000 megawatt ہے اور power generation ہماری 1100 megawatt بھی گر جاتی ہے بڑھ ہماری demand 33,000 megawatt کی ہماری demand تیاری ہے اب ہماری local industry کا یہ حال ہے کہ گنگیال کی انڈسٹری کی اگر بات کریں تو 5-6 بار آپ کے کٹ ہو جاتے اگر steel flour mill اور پلاسٹک انڈسٹری کی بات کریں اس کو restart کرنے کے لئے آدھ گھنٹا اس میں ہمیں production losses اتنے ہوتے ہیں ہمارا پورے ہندوستان میں 25-30% صرف change our losses اگر پنجاب کی انڈسٹری والا اپنا پروڈکٹ کشمیر میں میرے سے جلدی پہنچا کے دے گا تو یہ چیزیں ساری چیزیں تبی ساتس فائی ہوئیں گی جب آپ local انڈسٹری کو پہلے ساتس فائی کریں بہار کی انڈسٹری والے بھی ہم سے چیزیں پوچھتے ہیں کام بہت کیا گیا ہے اسی بات نہیں ہے کی ماملے میں کام نہیں کیا گیا ہے ہماری جو چیزیں ہیں جو ہماری بہت پوزیٹیو ہماری سٹیٹ کے لیے ہیں جس پہ سرکار کی کڑی ہماری ہماری سٹیٹ ہائیسٹ کمپیوٹر انجینیرنگ گریجویٹس کرتی آج کی ڈیٹ میں ہائیدراباد بینگلور پونے میں چندگر میں آئیٹی پارکس میں سب سے زیادہ جمہو اور کشمیر کا ڈیوت ہے بات ہے سٹارٹ اپس کی اگر اگر آپ سٹارٹ اپس کو یہاں پر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آپ یہ دیکھئے آپ آج اپنی فیملی میمبر کے بچوں سے پوچھئے کہ اگر آپ بینگلور میں انجینیرنگ کی ڈگری کرنے گئے ہیں آپ آنا چاہتے ہیں آپ سٹارٹ کرنا چاہتے بزنس یہاں پر آپ آئیٹی کی کمپنی سٹارٹ کرنا چاہتے وہ آپ بولے گا کیونکہ یہاں آئیٹی پارک گممنٹ کا اس چیز پہ کبھی گیا ہی نہیں کہ آئیٹی پارک بنائیں دیکھیں آئیٹی پارک میں فسیلیٹیز چاہے پگ ان پلے کی ہیں یا لیز لائن انٹرنیٹ سے ان کو پروکس میٹی ٹو ریلوی سٹیشن ایئرپورٹ ان کو ساری چیزیں چاہیے بٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بیسک انفرسکر آئیٹی پارک ہمارے پاس آج کی ڈیٹ میں کوئی نہیں اگر یہ چیزیں نہیں ہوئیں گی تو کیسے ہمارا یوٹ یہاں پر واپس آئے گا سرکار نے پہلے بولا اگزیبیشن گراؤنڈ میں آئیٹی پارک بناییں گے اس کے آلوکیشن کریں گے پر کچھ کام نہیں ہوا اس کے بعد بیچ میں آئی بات کی آئی ایم اور آئی ٹ کے ساتھ آئیٹ پاک بنائیں گے اس پہ بھی کچھ بات نہیں تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سکیم اچھی ہیں بر جب تک آپ youth کو encourage نہیں کریں گے ان چیزوں کے لئے تو کیسے ہماری growth ہوئے گی کیونکہ stakeholders تو youth ہی ہیں اور ایک چیز تھوڑا سا اور سنگ شیپ میں بولنا چاہوں گا ٹوریزم کی بات اگر کریں میں سٹوڈن اکنومکس کا رہ چکا ہوں ہماری ویشنو دیوی کی ہے جو ہمارے ٹوریسٹ آتے ہیں اب جیسے پٹنی ٹاپ کی بات ہے بنی کی بات ہے پنچیری کی بھی میں بات کرتا ہوں گورنمنٹ نے infrastructure پر بہت spending کی ہے بٹ روڈز ہی اتنی نارو ہے آپ آج کی ڈیٹ میں پنچیری جاتے ہیں اتنا گاڑی جاتی ہے تو آپ بیسک انفر چک چلی نہیں بوٹل نے کی کمی اور جس کا ذکر یہاں سائل جی نے کہا ہے کہ ابھی تک فیر ویدر روڈ پتنی ٹاپ سے نتھر تک سنہ سر تک نہیں بن پاہی ہے ان سب کے بیچ سلو لائننگ نظر آ رہی ہے کیونکہ اس بار چپ جنوری پر کرتو پت پر بدوہ کے لیوینڈرز نظر آئے لہراتے ہوئے سی ایر کی طرف سے اور ایک پرپرل ایولوشن کی بھی بات کی ہے جس کا فائدہ نا کے مل کسانو کو بلکہ انڈرسٹل سیٹ اپ کی بات کریں مل سکتا ہے کیا کہیں بیویگ جی کہا آج کی ڈیٹ میں اگر ہم کہیں تو ایک نئی پروڈکشن جو ہے جہاں پر جس طرح سے شروع ہو ہے لیکن جس ساحل جی نے کہا ایک چیز کو انڈرسٹین کرنے کی جرورت ہے کہ اگر ہمارا فوکس جو ہے وہ صرف دس لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ ہماری ٹرنوبر تک ہی ہمارا فوکس ہوگا تو ہم لوگ وہ چیز نہیں کر پائیں جو ہمارا فوکس ہے آج اگر ریونیو ڈیفیسٹ ہے جس طرح سے ریونیو اگر ہمارا جو ہے ہم لوگ کیسے کر پائیں جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے ہمارا ڈیفیسٹ تب ہم اس کو کبر کر سکیں گے جب پرائیویٹ پلیئرز جو ہیں یہاں پر آئیں گے اور جس طرح سے شیوانگ جی نے کہا آئی ٹی پارک آئی ٹی پارک انہوں نے وہاں پر الارٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے ابھی وہ آن گرونڈ اس کا سلویشن ابھی ہوا نہیں ہے لیکن ان کا یہاں پر ایک آئی ٹی پارک بنانے کا پرپوزل ہے لیکن میں ایک چیز جو ہے میں جرور کہنا چاہوں گا جس طرح شیوانگ نے ایک بات کہی کہ انڈسٹری کی جہاں تک تعلق ہے دیکھیں انہوں نے کہا کہ سات سیون ہنڈر ٹرول جو ہے جو ہمارا ٹول جو ہمیں ایکزیم تھا یہ صرف سیون ہنڈر ٹرول نہیں اس کے علاوہ یہاں پر کیا تھا کہ دو چیزیں اور ایڈ آن ہوتی تھی جس میں بیٹ جو ہے ریفنڈ ہوتا تھا اور ان ٹوٹو ہوتا تھا اور اس کے علاوہ یہاں پر جو لوکل اندسٹری ہے اس کو پرائز پریفرنس بھی ملتی تھی اور پرچیز پریفرنس بھی ملتی تھی آج کی ڈیٹ میں دونوں چیزیں جو ہیں ابھی چار دن پہلے یہاں پر ہمارے یہاں سیکٹری ایما سیمی یونین گورنمنٹ کے یہاں پر آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ ہماری میٹنگ بھی ہوئی یہ پوائنٹ جو ہے وہاں پر بھی ریز کیا گیا اور جس طرح سے شیوانگ جی نے کہا ایک چیز سیکٹر کے لیے ان کی سیف سائٹ کے لیے ہماری ماننے بیت منتری ہیں ان کو ایک سیف پیکیز دے رہے ہیں جو ان کو ایک کلوزر نوٹس دے رہے ہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو لوگ کام کرتے ہیں جیسے جو لوگ بزنس کرتے ہیں مان لی جی میں بزنس کرتا ہوں میں اگر وہ نہیں دے پاؤں گا تو جو ان کا اماؤنٹ ہے چاہے وہ دس لاک کا ہے بیس لاک کا ہے وہ ان کم میں ان کلوڈ ہو جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو ٹیکس دینا پڑے گا تو 33% تو اس کو ٹیکس دینا ہے تو اتنا اماؤنٹ جو ہے اگر بزنس من ایک بزنس کر رہا آگے بھی اس کے ڈیٹر ہیں جہاں تو ان کے لیے بھی ایک جرنل ایک ٹاپک بن جاتا کہ کوئی بھی بزنس من جو ہے وہ اپنی پیمنٹ جو ہے وہ ڈیلے نہیں کر سکتا ادر وائز یہ پنیشمنٹ جو ہے اس کے لیے سٹینڈ کرے گی وہ ایسا ہے نہیں ہم لوگ جو ہیں کچھ لوگوں کو یہ پنیشمنٹ دے رہے ہیں جو جسٹیفائی نہیں کی جا سکتی اور میرے خیال میں آج بزنس کمیونٹی جو ہے جو ہول سیل بزنس کرنے والے لوگ ہیں اس ایشو کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے چلی یہ تو ایک آسپیکٹ ہے یہ تک میں بات کروں جس طرح سے بات ہو رہی ہے ساحل جی نے ٹھیک کہا کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کس طرح سے یہاں پر 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 آسکتے ہیں دیکھئے ایک یہاں پر مانی ایل جی صاحب نے یہاں ایونٹ کروایا جس میں ریپریزنٹیٹیو جہاں پر آئے اور آن گرونڈ میں کہتا ہوں کہ اس طرح سے ایک ایسا اٹماسفیر لگ رہا تھا جیسے آنے والے سمئے میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ جہاں پر آنے والی ہے لیکن آن گرونڈ ہوا نہیں کچھ بھی نہ تو ریل سٹیٹ والے واپس آئے نہ وہ جو انڈسٹری لگانا چاہتے تھے جو یہاں پر بڑی انڈسٹری دیکھئے اس چیز کو انڈسٹین کرنا بہت ضروری ہے کی کیا ہم یہاں پر چاہتے ہیں کی ایمپلائیمنٹ جنریٹ ہو یا صرف بڑی بڑی جو انویسٹمنٹ ہے وہ یہاں پر آئے کیونکہ جو بڑی انویسٹمنٹ آئے گی وہاں پر ایمپلائیمنٹ کا سکوپ نہیں ہے کیونکہ آج کل آٹومیٹک سسٹم ہے وہاں پر زیادہ ان کو ایمپلائیمنٹ کی ضرورت نہیں ایمپلائیمنٹ کی ضرورت ہے جو چھوٹے چھوٹے یونٹ ہیں بڑا یونٹ آئے گا وہ پیچھے سے ہی ٹیکنیکل لوگ لے کر آئیں گے اور یہاں پر آ کر یونٹ لگائیں گے اور یہاں سے پروڈکشن جو ہے وہ اپنے اپنے ایریا میں لے کر کے چلے جائیں گے یہاں کا جو وینیفیٹ ہے جو اندوسٹریل وینیفیٹ جو ہے وہ لے کر کے واپس چلے جائیں گے لیکن جو چھوٹا یونٹ یہاں پر لگے گا میں نے اپنی طرف سے ان کو ریقویسٹ کی تھی یہ چھوٹے یونٹ جہاں پر لگانا چاہتے ہیں جو لوگ دے سکتے ہیں لیکن گورنمنٹ کا اپنا فوکس ہے بڑے بڑے یونٹ جہاں پر آئے تاکہ پیپر ورک پورا ہو سکے کہ اتنی انویسٹ آئے اس میں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو جمہو اور کشمیر ہم جو جس کیسے اوپر فوکس کر رہے ہیں کیا یہ پاسیبل ہو پائے گا ایسا نہیں ہو پائے گا مجھے لگتا ہے بہت ساری کہا جہاں انہوں نے پتنی ٹاپ ہے تو پنچیری ہے یہ جو ایریا ہے اگر ہم لوگ دیکھیں جو پنچیری میں ہے وہ پتنی ٹاپ میں نہیں ملے گا پتنی ٹاپ میں ہے وہ پہل گا میں نہیں ملے گا لیکن پرابلم کہاں ہے آج بھی کل بھی فوکس وہی تھا آج بھی فوکس وہی ہے آج بھی ڈلے کے لیے پیسہ ہم لوگ دے رہے ہیں لیکن یہاں پر مانسور اور سویسر جو ہے وہ کس طرح سے ڈیویلپ ہو سکتی ہے اس کے اوپر ہمارا فوکس نہیں ہے کشمیر میں آج بھی ہر جگہ چاہے وہ گل مرگ ہے کبھی ایک ٹائم تھا ہائی کوٹ نے ڈیس اللہ کیا تھا کہ کمرشل ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی لیکن آج کی ڈیٹ میں وہاں پر پوری طرح سے کمرشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں لیکن پتنی ٹاپ میں کمرشل ایکٹیویٹیز اللہ نہیں پتنی ٹاپ میں جتنے بھی نئے ہوتل بنے ہیں ان پہ سی بی آئی کیس بنے ہوئے آج وہ پریشان ہے کہ ہوتل کو توڑا تو نہیں جائے گا تو یہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا یہاں پر ہمارے لوگ جو ہے اگر جمہو کی بات کہیں نا یہاں پر ایک تین دن کی بات کریں میں کہتا ہوں ایک دن اگر جمہو میں آ کر جو کشمیر کے لئے آ رہے ہیں ایک دن کے لئے ہم لوگ کوئی ایسا پرجیکٹ تیار کریں جمہو میں ایک دن ہو سکتے آج یہاں کی ہوتل کی کیا پوزیشن ہے چار ہزار پی کمرا ملتا ہے اگر آپ کشمیر ارپیہ آپ کو پی کرنا پڑتا ایک رات کا تو ان چیزوں کو اگر ہم لوگ انڈرسٹین نہیں کریں گے نا اگر ہم لوگ یہ کہیں گے کہ جمہو والے تو روتے ہی جاتے ہیں بات تو ٹھیک ہے کیونکہ جو چیزیں وہاں پر تو کوئی کمی نہیں وہاں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں فوکس جو ہے جمہو جو ہے آج ریور تاوی فرنٹ بن رہا ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں ہی ریٹیز پروجیکٹ پچھلے بیس سال سے بن رہا آٹیفیشل لیک پچھلے سترہ سال سے بن رہی ہے جو اپنا ریور تاوی فرنٹ پورے جور کے ساتھ بن رہا اچھا ہے یہ بن بھی چاہیے آج ہم لوگ جو ہیں ہم یہاں سے نکلتے ہیں ہم ہیمارچل میں جاتے ہیں بارہ نسی میں جاتے ہیں کہاں کہاں نہیں جاتے اور یہاں ایک ایسیس تھان جہاں بھگوان شیب کا یہاں پر بیوا ہوا ہم اس کو نہیں ڈیویلپ دیو جو ہے وہ بھگوان شیب کی بھگوان پاروطی کی بیوا ست تلی ہے اس کو ہم ڈیویلپ نہیں کر پائے آج تک ہم لوگوں کو یہ بتائی نہیں سکے کہ یہ کتنی امپارٹنس کی جگہ ہے ہم لوگ جہاں سے نکلتے ہیں تو باہر جانے کی بات کرتے ہیں یہاں کیوں نہیں لوکل میں ایسے ایسے دیسٹینیشن ہیں یہاں پر ٹوریسٹ روک سکتا ہے جمہو میں سٹی ہو سکتا ہے اس کے اوپر فوکس ضرور ہونا چاہیے باقی میں اس بزر کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا بہت اچھا بزر ہے لیکن اس کے اوپر جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ سٹیک ہولڈرز کو انوال کرنا پڑے گا تبی وہ جو چیزیں جو ہمارے پردان منطری جی اچیو کرنا چاہتے کیونکہ ان کا فوکس جمہو ہے وہ جمہو میں رہ چکے ہیں ان کو پتا ہے جمہو والوں کی تقریف کیا ہے لیکن کیا یہاں کی آنے والے سمیں میں نو ڈاؤٹ کی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے ریونیو کی جہاں تک بات ہے کیا ہوتا ہے ہم لوگ جب بھی کوئی نئے ٹیکس لگاتے ہیں تو ہمارا فوکس کیا ہوتا ہے جب میں بجلی بڑھانا ہے میں ایک بات جو ہے میں بھی ایک ایڈوائزری کا میمبر ہوں تو وہاں پر بھی میں اپنی بات رکھی آپ کے مادم میں جرور پھر سے اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں اس میں جو ڈاٹا دیا گیا اس میں انہوں نے کہا جمہو جمہو جو جو ریونیو جو دیتے ہیں جو بجلی کا بل پی کرتے ہیں آنیسٹلی پی کرتے ہیں وہ لگ بگ سکسٹی نائن پرسنٹ اور جو کشمیر میں کرتے ہیں وہ 47 پرسنٹ ہے اب جب میں نے ڈاٹا کی بات کی تو میں نے کہا ایک کام کریے یہ جو 69 ہے اس کو 80 ملانے کی کوشش کریے جو 69 ہے اس کو 80 ملانے کی کوشش کیجئے جو 47 ہے اس کو 65 میں لانے کی کوشش کریے تاکہ جو لوگ آنیسٹلی پی کر رہے ہیں جو آنیسٹلی پی کر رہے ہیں آپ انہی کے اوپر برڈن ڈالتے اور ہوا بھی یہی کہ انہوں نے کرایا تو بڑھا دیا لیکن اب آج کی ڈیٹ میں کس کے اوپر فوکس ہے وہی جو آنیسٹلی پی کر رہے ہیں اور جس طرح سے یہاں پر میٹرنگ ہوئی میٹر میں کوئی کمی نہیں میں آپ کے ماد سے کہنا چاہتا ہوں کہ میٹر میں کوئی پرابلم نہیں لیکن جو اس کا طریقہ تھا جس طرح سے یہ کام کروایا گیا اور آج آج کسی کی نہیں ہے اگر لائٹ بند ہو جاتی ہے تو آپ کس کو فون کریں گے آپ کو کچھ خود نہیں پتا آپ اپنے لوکل جو جتنے بھی ایکشن ہیں ان کو فون کریں گے تو وہ کہیں گے سار ان کو فون کریے کمپنی والوں کو فون کریے اور کمپنی والے کہاں ہیں کسی کو پتا نہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اپنے لوگوں پہ وشواس ہونا چاہیے جو ہمارے لوکل لوگ جو کام کر رہے تھے جو پی ڈی ڈی کے لوگ تھے ان کے اوپر ہمیں وشواس کر کے اور انہی کو یہ چیزیں جو ہیں سونپنی چاہیے تھے کہ آپ نے ہی اس سسٹم کو سارے کو ٹھیک کر لیکن ہوا کیا کہ ہم نے باہر سے لوگوں کو لا کر کے یہ کھڑا کر دیا ان کو ڈی فنک کر دیا ان کو کہ آپ آف اس میں بیٹھ جاؤ یہ لوگ کام کریں گے آن گرون پہ اور وہ آج کی دیٹ میں کہیں سارے جو آن گرون لوکل ان ریسٹر ہیں یا جو ان ٹرپرنر کام کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں ان کو بھی موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے ایک بہتر ٹرانس سسٹم دینے کی ضرورت ہے کیا کہیں گے وہاں پر کس بدلاب اس میں نظر آرہ رہا اور خاص کر اگر پیشنے کچھ سمیے سے تیروپتی بالا جی یا بارڈ ٹوریزم کو پرموٹ کیا جا رہا ہے آ کیا اس طرز پہ اور بھی نئے انیشیٹیو لینے کی ضرورت ہے ٹوریزم کے لیے آہ آہ ٹرین شروع رہی آمریت سر کو کنیک کریں جم اور آمریت سر کو آگیا 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 سر کیum pat آمریت سر پرموٹ پرسنگ پرسنت گروت ملے گی بہت آمریت ہم کم سر آمریت تھو آ م سر س تم شروع آ skip آ اسی بیشتر حرمانی کیا ہے اگر ایک ہے مجھے ہوگا ہمارے کتا ہوتا ہے کتا نہیں ہوتا اسی بہترین ہے ایک ہے ہمارے ہمارے اندارسٹریز دیپارٹمنٹ ہے بہت دینمک تو اگر کوئی بھی ایک چلی شکریہ ہو تو ریڈے سل بہت اچھا ہے کیا ہے سیکٹری بھی ہیں جو دییکٹر اندارسٹریز بھی ہیں تو وہ تیم اس سے بہت اچھی ہے آپ کو بزنس کے لئے چاہیے کیا ہوتا ہے ایک اپرووز ٹائم پہ مل جائے دوسرا آپ کو جگہ چاہیے تیسرا آپ کو فنڈنگ چاہیے جگہ کا تھوڑا سا ایشو ہے ہمار پاس ہمار پاس یہاں پہ جگہ کم ہے but i think وہ بھی گورنمنٹ جیسے ارن جی نے بلا کی industrial estates بنا رہے ہیں فنڈنگ ابھی بھی awareness بہت کم میں فنڈنگ کے بارے میں بینک فیننس کے بارے میں ابھی ریسنٹلی میں ایٹی جامو کے کلاس سے بات کرنے گیا تھا وہ انجینرینگ فائنل رہے کے سرونٹس ہیں جو اپنے وینچر شروع کرنا چاہتے ہیں ان کو کچھ آئی ڈی ہیں کہ بینک فیننس کیسے ہوگا کس طرح کے لونز ہوتے ہیں ایک گورنمنٹ کس کی میں ابھی نہیں پندرہ سترہ سال پہنے شروع ہوئی تھی cgtmc کہتے ہیں اس کو اس میں central گورنمنٹ گارنٹی کرتی آپ کا لون انیشلی ایک کروڑ کی لیمیٹ تھی بڑھا کے اس میں پانچ کروڑ کی لیمیٹ ہے اس میں آپ کو کوئی کولیٹرل نہیں چاہیے پانچ کروڑ تو آپ لون لے سکتے ہو بہت پہلا بینک کی ویلنگنیس وہ لون دینے کے لیے دوسرا اویرنیس اور پورا پروسیس جو ہے وہ اگر آپ کسی بینکر سے بوچھو کتنے لون کی ہیں cgtvc اندر تو بہت ہی منیمل ہوئے گے جبکی اس میں ہونے چاہیے کافی لون کیونکہ ایزیر ہے آپ کو کوئی کولیٹرل نہیں چاہیے آپ کو جو پروسیس ہے موڈگیج گیرہ کا وہ نہیں ہے تو انگریڈینٹ سارے ہیں فانڈیشن ہے اس کو وہ یہ کیا ہی کیسے کمیونکیٹ کرتے ہیں اور اس کو کیسے لے کے جاتے ہیں بزنس مان کو کیسے ہم انکاریج کرتے ہیں اندر تو دے پر آیویٹ انویسمنٹ سے ہی گروتھ آئے گی اور ہر سیکٹر میں توریزم میں لیجے اگر ہوتیل چاہیے تو گورنمنٹ نہیں بنا سکتی ہو پرائیویٹ سے ہی چاہیے آپ کو ایڈوینٹر ٹوریزم کافی ایڈوینٹر ٹوریزم کا پیچھے شروع ہوا تھا اسپیشی ایڈوینٹر ٹوریزم کے بعد کوویٹ کے بعد تو لوگوں کو تھا اس وقت بھی کافی ہوا تھا بات وہ فیزل آٹ ہو گیا تو سسٹینیبل جو بھی ہو سسٹینیبل ہو ایک ٹین ایر پران فیفٹین ایر پران ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پچاس اندرسٹریز کے اوپر فوکس کریں تین چاہ سیکٹرز کے اوپر فوکس کریں جہاں پہ ہم جینٹ کے کی اپنی کامپیٹنسی جنریٹ کریں کہ we should be the best in that sector اگر انڈیا میں نہیں at least north zone میں تو وہ کامپیٹنسی جنریٹ کرنا بہت ضروری ہے لیمیٹی چیزوں کے اوپر فوکس کر کے اسی کے اوپر فنڈنگ بھی ڈالیں اسی میں لوگوں کو بھی انکاریج کریں تاکہ ہماری جتنی بھی سبسیڈیز ہیں جو بھی ہے وہ سب ٹرنوور بیسٹ ہے کوئی بھی ٹرنوور جتنی مرضی کرو گے ٹرنوور بے شک دس لوگوں کی کرو گے آپ کو سبسیڈی میلے گی بہت جو لوگ سو دو سو پانچ سو لوگوں کو ایمپلوئے کرتے ہیں اس کے لیے کچھ نہیں ہے کہ آپ لوگ کتنے ہائر کرتے ہوں اگر آپ کافی اگر آپ یو ایس کی وہ سکیم دیکھو گولڈن بیزا یا سٹیزنشپ آپ وہاں پہ لے سکتے ہو انویسمنٹ کے ساتھ سو ایسنگ پہلے وان یا وان پوائنٹ فائی ملین دولار انویس کرنے کا ہے پر اس کے ساتھ آپ کو چار فل ٹائم جوپس کرنے صرف انویسمنٹ کا نہیں ہے اگر آپ وہ جوپس نہیں کرتے تو آپ کو نہیں ملے گا تو ایسنگ کئی نگیں ہمارے کو فرام پولی فنانچل انسینٹیف تو ایمپلیمنٹ جینریشن کو انسینٹیفیز کرنا ضروری ہے انیمپلیمنٹ آدھوائز بڑھتی رہے گی سکل دیولپمنٹ ایڈیوکیشن کے اوپر اس باری بجٹ میں ہے فوکس فنڈ بھی بڑھایا ہے بٹ جب تک ہم سکل نہیں کریں گے پروپر اپنے بچوں کو ابھی بھی ماکسوم ایم شور شیوانگ بھی اپنے بزنس پر ارونجی بھی دیکھتے رہیں گے جو ہمارے پاس آتے ہیں یونگر جو جنریشن آتی ہے جوپس کے لیے سکل لیول ہے ہی نہیں یہ بھی نہیں کہ کم ہے ہی ہے ہی نہیں تو کئی نہ کئی گیپ ہے ہماری ایڈیوکیشن میں کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح کی ایڈیوکیشن نہیں دے پارے کہ وہ جب سکول کالیج سے باہر نکلتے ہیں وہ ایمپلویبل نہیں ہوتے تو ایک وہ ایمپلویبلیٹی فیکٹر جو ہے وہ کریٹ کرنا بہت سرور ہی ہے اور شیوانگ نے کہا کہ جو سکل لینے جاتے ہیں وہ جمہو واپس آنا نہیں چاہتے وہ نہیں آنا چاہتے دیکھیں چلتے چلتے ایروما مشن کے میں بات کروں کیا ایگری کلچر میں کچھ بدلاب نظر آئے ہیں انیشیٹیو سرکار لے رہی ہے کیا پکچر اتنی اداسی نظر آ رہی ہے دیکھیں ایگری کلچر اور انڈسٹری کا چولی دامان کا ساتھ ہے جہاں پہ اچھی انڈسٹری نہیں ہوگی تو ایگری کلچر جتنا مرضی کر لے کام تو وہ اچھا نہیں کر پائے گا دولپ نہیں کر پائے گا بڑا ایک میں آپ کو پیٹکل با بتا رہا ہوں یہ کی جیسے یہاں پہ بائی ٹیکنالوجی پارک ہی بن بایا کٹ ہوا ہمیں بہت بڑی بات ہے بلکل آج آپ گر آپ تمہاٹر کھاتے ہیں تو ہر تیسے تمہاٹر جو آپ کھاتے ہیں وہ ٹیشو کلچر بنا ہوا ہوتا ہے بہت ساری انڈسٹری ہے لیکن اس کو پورا فوکس کرنا اس کے لئے اچھی انڈسٹمنٹ لانا یہاں بات اٹھتی سکلڈیویلیمنٹ کی سکلڈ کی بات ہم کر رہے ہیں ایگری کلچر میں بھی اگر ہم آج کی ڈیٹ میں آگر آپ دیکھیں گے جمہو پورے میں مالی باہر سے ہیں ہمارے پاس اچھے لوگ ہیں اور وہ اچھی سیلری کماتے ہیں جو بھی ہم ایگری کلچر کا کام کرانا چاہتے ہیں ہمیں بندے باہر سے لانا پڑتے ہیں اور وہ سکلڈ نہیں ہیں جو ہمارے جہاں کے لوگ ہیں ان کو سکل نہیں ہم کر پا رہے اس ایسا کو پرویجن اگر بن جائے اس بجٹ میں کہ ہم ایگری کلچر سکلڈیویلیمنٹ کے یہاں پہ کورسیز چلائیں اس کے بعد جو پاس ہورٹ ہو جائے اس کی مرضی ہے کہ وہ جمہو میں کام کرنا چاہے باہر کام کرنا چاہے لیکن سکلڈ کی بڑی ضرورت ہے میں نے ایک فگر پونٹ وڈ کیا تھا بڑی تکلیف اس میں گورنمنٹ کو ہوئی تھی کہ یہاں پہ جو انیمپلائیمنٹ ریٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اگر ہم ینگز کی بات کریں ہم تو گاؤں میں رہتے ہیں گاؤں میں جاتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں بات تو گاؤں میں بھی کیا کہ لوگ باہر کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اور اگر آج جہاں کنیٹا کی بات کریں وہاں پہ بھی اتنا اچھے افسر نہیں رہے جو آج دس سال پہلے افسر تھے تو ہمیں یہی پہ کرنا پڑے گا یہ فنڈنگ یہ بجٹس اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی بہبودی کریں تین سو ستر سرکار نے ہٹا دیا بڑا سٹپ لیا اچھا لیکن اگر انڈسٹری کو نقصان ہوا نا جی ہمارے کسان کو بھی نقصان ہوا کہ جو ہمارے کسان یہاں پہ سبزی پیدا کرتا تھا جو پنجاب کے ٹرک والے پنجاب میں سبزی پیدا ہوتی ہے ان کو گھر سے نکلنے سے پہلے یہ دماغ میں آتا تھا کہ لخنپور میں پندرہ زار پی دینا ہے تو پھر ہی ہم لخنپور سے سبزی اپنا بیچنے جمعو آئیں گے تو ہمیں وہ ایک گیپ ملتا تھا کہ ہماری سبزی ایک روپیہ دو روپے مہنگیں وکتی تھی مرکہ داثر پر مہنگیں وکتی تھی انڈے مہنگیں وکتے تھے تو پل ملا کے ان سب چیزوں کا اگر ہم دیکھیں ٹھیک ہے سرکار نے کیا لیکن ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے اس کا اس کا جو جو خرجانہ ہے ہمارے کسانوں کو ملنا چاہیے ہمارے کچھ لوگ اب سبزی لگانا چھوڑ رہے ہیں سرکار تو کہہ رہی ہے کہ بھئی نہیں جی ہم نائنٹی پرسنٹ سبسیڈی پر دے رہے ہیں پولیوز چھوٹا پولیوز ایک کنال کا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بیس لاکھ روپے کا پولیوز دے رہے ہیں اس کا انٹرنل ریٹ آور ریٹن کیا ہوگا اگر بھلے ہی ٹھار لاکھ روپے سرکار نے لگا لی ہے دولاک روپے کسان لگا رہا ہے وہ لگا کے ہم کیا کر پائیں گے دیکھیں کشمیر میں کیا ہے اگر ہم پولیوز دیتے ہیں تو وہ ساگ بھی کھاتے ہیں سردیوں میں تو ان کے لیے وہ ٹھیک ہے کھا سکتے ہیں گھر میں لیکن ہمارا جو فارمر لگا رہا ہے پیسے ہیں سرکار پیسے لگا رہی ہے تو اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے پالسی دیکھنے میں اچھی لگتی ہے اور اگر ہم یہ دیکھیں منڈی میں جا کے کہ ہمارا جمعوں نروال منڈی میں ہمارا جمعوں کا لوکل شہر کتنا ہے بار کا شہر کتنا ہے وہ دیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے دودھ کی بات آپ نے بتائی کہ دودھ کی کرانتی یہاں پہ آ رہی ہے لیکن میں پھر آپ کے مادیم سے بتاؤں گا کہ ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ چھوٹے کسان کو اگر ہم دو روپیہ ایک روپیہ تیون روپیہ سبسوٹی دے دینا تو وہ سوچے گا کہ یہ پیکج آیا ہے میرے لیے ورنہ ہم یہ اس کو گھوماتے ہیں کہ بھئی تو گائیں لے ٹرک لے وہ لے تو اس میں پریشان ہو جاتا ہے اچھی بات ہے اگر کوئی انڈیسٹلیس یہاں پہ انڈیسٹلی لگانا چاہے ہمارا دودھ کریتنا چاہے کام کرنا چاہے لیکن وہ پیٹیکل موڈ میں ہم چاہتے ہیں کہ بھئی اس کا فائدہ ون ون سیچویشن میں رہنی چاہیے اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بھئی یہاں پہ یہ جو پالسی ہیں سیدھا رمن صاحب کے ٹائم سے چلتے ہی آ رہے ہیں انڈیسٹلیس باہر سے آتے ہیں بھئی بڑی پارڈن بھا بتا رہا ہوں وہ یہاں پہ کام کرتے ہیں تھوڑی دیر انکم ٹیکس پیکج یا کوئی پیکج لیتے ہیں پھر وہ وائنڈ آب کرتے ہیں اپس چلے جاتے ہیں بڑی اچھی بات بتا ہی آرون جی نے کہ اگر ہمارے لوکل یہاں کا بندہ ہوگا چار لوگوں کو جانتا ہوگا یہاں سے باغن سکتا ہے وہ ہم اس کی پرموشن کی بات کریں ٹھیک ہے کہیں بڑا ایمز جیسا ہسپیٹل یہاں بنا بڑی اچھی بات ہے پرائیوٹ ہسپیٹل بنیں بڑے بڑی چیزوں بنیں لیکن یہاں چھوٹے چھوٹے انڈسٹریس کو ڈیلپ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ہم چھوٹے اپنے لوگوں کو ڈیلپ کریں تاکہ جمعوں کا پرموڈ کریں اس کے بعد ہمارے یہاں کی جو میجر کر آ رہا ہے باسپتی اس پر فوکس کریں دیکھئے باسپتی کی چھوٹا ایریہ نہیں ہے کٹھوہ سے لے کے اکھنور تک لگتی ہے باسپتی اس کے لئے اگر ہم چھوٹا سا چاہیے ایک باسپتی ایک سپورٹ دیولمنٹ فونڈیشن آج اگر انڈیا سے ایک سپورٹ باہر جا رہا ہے اگر وہ موڈی پورو میں وہ سنٹر نہ ہو تو ایک سپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ڈی اے نے ٹیسٹنگ کرنی ہے ہمیں ہمیں اپنا کراپ ریزڈول دیکھنا ہے وہ سب چیزیں جب تک ہم پرموڈ کریں اور سال میں ایک ایونٹ کر لیں جی ہم دنیا بار کے ڈانسر اور گائے کار یہاں بلا کے نچواتے ہیں تو کم سے کم ایک باسپتی پر اگر ہم ایونٹ کر لیں کہ بھائی باسپتی جمہوں کی ہم فوڈ فیسٹیول کر رہے ہیں ہم ٹوریزم کو پرموڈ کریں گے کم سے کم جو ہمارے پاس اس سمیں اس کو اس طرح ہی ونٹ کریں کہ بھائی لوگ باہر سے فوڈ فیسٹیول میں یہاں سے لوگ جاتے ہیں دوبئی انڈین ٹوریسٹ جاتا ہے دوبئی فوڈ فیسٹیول میں لوگ جمہوں آئیں باسپتی فوڈ فیسٹیول میں آئیں تاکہ اپنا پراپرلی یہاں کا ہمارا ٹوریزم پرموٹ ہوگا ہمارے کسان کو فائدہ ہوگا اور ایک اچھی بات یہاں پر بنیں گے اور اگر سرکار فنڈنگ کر رہی ہے بیجٹ میں ڈائیویشن نہ ہو انڈین ٹوریسٹ کا پیسہ کسی اور جگہ نہ چاہے وہ ٹائم لی ملے دیکھیں آج کی ڈیٹ میں ٹائم بڑا ایمپورٹنٹ ہے ہر کسی کے بعد میں اگر ہم نے دس کروڑ پر انویسٹ کر دی ہمیں پتا ہے کہ ہمیں چار سبسیڈی آنی ہے وہ سبسیڈی لیتے لیتے ٹھیک ہے ڈائنیمک لوگ آئے ہیں ہمیں پتا ہے ارنو کمار جی یہاں پہ آج کل ڈریکٹر صاحب آئے ہیں ڈائنیمک لوگ آئے ہیں لیکن انس کا جو پالوسی ایسی بنے کہ واقعی کسی کا انٹرسٹ اس میں ڈائیوٹ نہ ہو اگر کلچر کے لیے پیسہ آیا تو اگر اپرل میں بجٹ آنونس ہوا مہینے پیسہ ہونا چاہیے سرکار کے بعد وہ پیسہ آتا ہے دسمبر جنوری میں آپ کیا ہو رہا ہے جو جس نے کام نہیں کرنا اتنا پریشر ہے جناب یہ لیپس ہو جائے گا اور کونہ خود ہو اس میں ڈال دو اس کے بجائے یہی کام ہو رہے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں تک پیسہ اگریکلچر کا پلاننگ کی سکا لیک ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ بھئی جو پالسیز ہماری جس طرح بنتی ہیں سینٹر گورنمنٹ ہوئے ہیں جو پروگرام بنتے ہیں ہمارے یہاں پہ چھوٹا خوٹا کسان بھی ہے چھوٹے ایریہ ہے اس کو دیکھ کے بھی کیا جائے توریزم کے حوالے سے سارے نے بڑی سی بات بتا دی لیکن تکلے دنوں میں ایک ہمارا سا انٹرنیشنل ایکسپورٹ آئے تھے ہم پونچ گئے تھے فلوری کلچر کے لیے جب پونچ کے کئی لوگوں میں ہم نے وزٹ کیا نا جی تو ہمیں لگا میرے کو پرسنل لیول پہ لگا کہ وہ کسی طرح سے کسی جگہ سے کم نہیں ہے لیکن آج تک اس کو پورا طرح سے پرموٹ ہم نے نہیں کیا گیا اور میں نے پونچ ٹوریزم کا کہیں بھی ٹیمپلٹ تک نہیں دیکھا ہے پونچ ایک بڑی اچھی جگہ میرے کو لگی ہم چاہیں گے کہ اگر سرکار بھیجتی ہے پونہ ٹریول ایجنڈ کشمیروں کشمیر کو پرموٹ کرنے کے لیے جمہور میں بھی ہمارا اچھا ٹریول ایجنڈ ہے ان کو ہی باہر بھیجے جائے ہم اپنی مارکٹ کریں دیکھیں لوگ آج کل بڑے پرشان ہیں یوگا سنٹر اگر کھلنا چاہیے تو وہ کھل جانا چاہیے اگر ہمارا مانتلا ہی میں یوگا سنٹر بنا ہے وہ کھل جانا چاہیے اس کو ہم ویٹ نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس کی جگہ طریقے سے بھی پرموٹ کیا جائے سمیہ کی سیمہ ہے شوانگ جی چلتے چلتے میں آپ سے جانا چاہوں گا سٹارٹ اپ ایکو سسٹم پر بھی کافی بات کی جا رہی ہے اور پچھلے سال لہو دمپور میں مانا نے ایک سٹارٹ اپ فنکشن بھی کیا گیا ہے اس میں کیا دشواریاں آ رہی ہیں اور کیا اگر سٹارٹ اپ ایکو سسٹم یہاں ڈیولپ ہو سکے گا تو ارتھ ویوستہ مضبوط ہو پائے گی دیکھیں سٹارٹ اپس جیسے آپ کو پتا ہے پردان منتی دوارہ ندارت انہوں نے بولا ہے کہ ٹائر ٹو اور ٹائر ٹری سٹیز فاؤنڈر کی بات کریں وہ بھی اڈیسا سے کیونکہ جو ٹائر ٹو ٹائر ٹری کا یوٹ ہے بہت ایسپریشنل ہوتا ہے فسیلٹیز اس کو کم دی جاتی ہیں تو ہمیشہ زیادہ محنت کرتا ہے ریسرچ اورینٹڈ ہوتا ہے اور بجٹنگ اور ایک کہتے ہیں کی پلس آف دی مارکٹ کو وہ جانتا ہے بلکل پر ساری بات یہاں پر آجاتی ہے کہ اگر ہندوستان کی اکانومی کہتے ہیں کی سیمٹی پرسن بلو 35 ہے پڑ اگر ہم جمہو کی بات کریں جینکے کی بات کریں ہمارا یوٹ کہاں پر ہے آپ آج اگر سروے کریں کی بزنس کو کون چلا رہا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے انڈر 35 کی کتنی کانٹر بیشن ہے وہ نگلیجیبل ہی ہوئے گی میں چلو بیس بلیسٹ ہوں کہ میں کسی گروپ سے ہوں تو میں میرے پاس ایک پلاتفارم ہے پڑ اگر آپ سمجھے گی کونچ کا یوٹ یا کشتیوار کا یوٹھ یا ڈوڈا کا یوٹھ واپس کیسے آئے گا اس کے لئے ایک روڈ میپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور جمہو کے لئے میں ہمیشہ دیکھا ہے کہ جمہو کے لئے کوئی بلو پرنٹ نہیں ہے کوئی روڈ میپ نہیں ہے ہمیں گول ہمارا پتہ ہی نہیں ہے پڑ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم چار انڈویجولز ہیں اور سب آؤٹسپوکن انڈویجولز ہیں ہم اگر اگر ایک برینسٹرومنگ کریں کہ ہمارا بلو پرنٹ کیا ہونا چاہیے اگر ہماری سٹرنٹس ہیں ایسے ٹوریزم ہماری سٹرنٹھ ہے آئی ٹی ہمارا اگر سٹرنٹھ ہے کیونکہ بچے ہمارے باہر ہیں ہم اس پہ ورک کریں کیونکہ جمہو انڈ کشمیر لانڈلوکت ہے تو بہت سٹارٹ اپس یہاں پر کچھ کارنورز کیونکہ رو مٹیریل ہمارے یہاں پر پانچ سے ساتھ رو مٹیریلز ہیں جو ہمارے یہاں پر ہم سکھی انڈسٹری آگے کر سکتے ہیں لانڈلوکت ہونے کارنو جوگریفکل لوکیشن کھونے کے کارنو بہت انڈسٹریز میں ہم پیچھے بھی رہ جاتے ہیں لیتھیم کے گیم چینجر ہو سکتا ہے لیتھیم گیم چینجر ہو سکتا ہے بر لیتھیم کے لئے اگر بہت انویسمنٹ کی بھی ریکوائرمنٹ ہے اور اب سرکار کو جیسے ہے اگر لیتھیم کا اگر ریاسی میں ایکسپوریشن ہوئی ہے تو کیوں نہ ایک آپ بنائیں ایوی جیسے آپ کو بتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنز روبوٹیکس ہی فیوچر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سٹارٹ اپس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ کو اپنی ایڈوکیشن پولیسی کو بھی چینج کرنا پڑے گا اور اس میں یہ ہے کہ جو آپ روڈ میں آپ کی بات کرتے ہیں تو پریکٹیکل ایڈوکیشن دینا بھی بہت ضروری ہے سکھ سیونتھ ایڈھ نائنھت کلاس میں ہی بچوں کو انٹرپنورشپ ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے کہ آپ کیسے سلسسٹین کر سکتے ہیں آج جمعوں کا یودھ جے کے ایسیس بی کی بات کرو آپ یہ اکاؤنٹس کی بات کرو اس میں بہت بچے ہیں جو ڈپریشن میں ہیں کچھ کالیفائی کیے تھے وہ پیپر رد ہو گئے اور سارا وہ جو آپ نے دیکھا کیا ہوا اب ان کو سلسسٹیننگ کے لیے سٹارٹ اپس کے لیے ہمیں سکھ سیونتھ ایڈھ میں ہی بچوں کو دانا پڑے گا ان کے آپس میں سٹارٹ اپ کے کامپیٹیشن کرائیں آپ بینس پلان اپنا ایک کامپیٹیشن کرائیں انٹر سکول کرائیں یہ چیزیں جب سکھ سیونتھ ایڈھ کلاس سے ہی ہیں تب جا کے ٹویلتھ کے بات بچہ سمجھے گا کہ میں سلسسٹیننگ بنوں گا یہ بہت ضروری ہے اب جہاں پر یہ تو ایک سوسائٹل مومنٹ ہے کہ آپ بچوں کو خود اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کا بھی پرموشن کریں اور ہاں سائل جی کی بات ہے کہ اس میں پھر فنڈنگ کی بات آ جاتی ہے کہ فنڈنگ ہم کیسے کر سکتے ہیں بٹ پرائیمیرلی اگر آپ سٹارٹ اپس کی بات کریں میں ادھارن کے طور پر آپ کو ایک ایگزیمپل دینا چاہوں گا جس ہے ارن جی نے بھی بولا کہ نئی انڈسٹریل یونٹس کا سرگار نے گھٹن کیا ہے ٹوینٹی ایڈ یا ٹوٹی ایڈ انہوں نے بولا ہم ایلوکیٹ کریں گے لوگوں نے پیسے بھی بھرے آپ سمجھئے کہ کوئی بینگلور کا یوٹھ ہے جمعو سے اس نے آٹھ لاکھ روپے کنال کے حساب سے گورنمنٹ کو ڈیپوزٹ بھی کر دیا پر تین سال ہو گئے ہیں اس کو لینڈ ایلوکیٹ نہیں ہوئی ہے اب آپ گورنمنٹ کے دپارٹمنٹ میں جاؤ تو وہ کہتے ہیں لٹیگیشن میں وہ لینڈ فرس کی ہے کیونکہ وہاں پر ساتھ میں ایمونیشن ڈیپو ہے اور دیفنس کا ایشو ہے اب میرا کہنے کا مطلب ہے آپ نے اپلیکیشن انوائٹ کی آپ نے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا اور اس کے بعد جو یوٹھ ہے جس نے بچارے میں انویسٹ کیا اپنے انکل سے پیسے لیا اس کو انٹرس چڑھ رہا ہے تین سال کا اس کو ساتھ آٹھ پرسنٹ کے ساتھ چوبیس پرسنٹ کا اس کو لاؤس ہے وہ ڈپریشن میں نہیں جائے گا وہ ڈرگز میں نہیں جائے گا وہ کہاں جائے گا یہ تو ایک ادھارن کے طور پر اگزامپل ہے اب سٹارٹ اپس تو ایسے ہی ہوتے ہیں لینڈ کی اویلیبیلیٹی تو آپ کو کرنی ہی پڑے گی اگر سکل دیولپمنٹ تو آپ فیوچرسٹک سوچ سکتے ہیں 10 سے 20 سال کے بارے میں آپ کا پاس ٹائم کم ہے اگر ہم یہ باتیں دیکھیں کہ لینڈ اویلیبیلیٹی گورنمنٹ اگر پروجیکٹ اناونس کرتی ہے تو ان کے پاس لینڈ کا پوزیشن اور لینڈ کٹی ہونی چاہی ہے ساری کی ساری اس پہ بیسک انفرسکچر چاہے الیکٹرسٹی ہے روڈ ہیں سب کچھ کٹی ہونی چاہیے پھر گورنمنٹ انوائٹ کرے اپلیکیشن اناؤنس کر کے اور پھر انٹرپنوز سے پیسے لے کے اب وہ اب ایشو یہ ہے کہ آپ وہ ریفنڈ کریں گے پیسے ان کے نہیں کریں گے اب گورنمنٹ بچے ڈپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں دکھے کھا رہے ہیں کہ آپ ریفنڈ کریں گے آپ کوئی کہہ رہے ہیں کوئی انٹرسٹ بھی چاہیے میرے کہنے کے پاس پولیسی کنفیوزن ہے ٹوٹل تو اس لیے یہ ایک چیز ہے کہ جمہو کے لیے ایک پرپر بلوپرنٹ ماسٹر پلان ہونا چاہیے جس میں سٹارٹ اپس ٹوریزم آئی ٹی اور افکوس اندسٹری ہی ہے جو موبلائز کرے گی اب پھوڑا سا ٹائم ہم آپ کا لینا چاہوں گا کہ جیسے پٹنی ٹاپ کی ہماری بات ہے آپ کو پتا ہے وہاں پر جو ماسٹر پلان ہے وہ دو ہزار کا ماسٹر پلان ہی چل رہا ہے ان کا سپریم کورٹ میں کیس ہے جو سینٹر فور انوائرمنٹ کا کیس چل رہا ہے اب پٹنی ٹاپ کے پاس دو ہزار بیس کا ماسٹر پلان یا تیس کا ماسٹر پلان ہی نہیں وہ ماسٹر پلان نہیں لاغو ہونے کی وجہ سے ہی یہ ہے کہ وہاں پر کوئی کلیرنسز نہیں ملتی ہیں اور جو ہوتل والے ماں پر ہیں ان کے اوپر چلو ایڈی کی ریڈ ہے یا کیا اب پرائیوٹ اونٹرپنور وہاں کیوں جائے گا دیکھیں پہلی تو بات ہے آپ بیسک انفرسکٹر کریے آپ رورل روڈز کے انڈر اگر وہ آتا ہے آپ ڈبل لیننگ وہاں پر کریے اور پھر اس کے بعد اگر آپ آج میں اگر کسی گروپ کی بات کروں ہمارا لاجر گروپ ہم 60 to 70 پرسن ہسپٹالیٹی یونٹس جو جمو کے ہیں وہ ہمارے ہی گروپ کرتا ہے تو ہم کیوں نہیں جائیں گے وہاں پر بٹ کیا ہے پولیسی کی کلائریٹی اگر وہاں پر کوئی ایک فیمس گروپ چاہے تاج ہے آپ کا لیمنٹری ہے ایک خوٹل کھلنے کی دیر ہے پٹنی ٹاپ میں اگر وہ ٹرن آراؤن ہوتا ہے تو میرے کو لگتا ہے جمو کو جمو کے لوگوں کو ایسی بھی آواز اٹھانے چاہے کہ سندرپ سے دیکھا جائے تو 96 لیکس جو ہے وہ اس کا ایوریج ریٹ ہے اس کے ساتھ ایکو ٹوریزم اور ایڈوینچر ٹوریزم بھی جڑتا ہے تو جو بندہ جھارکھنٹ سے گجرات سے آرہا ہے اگر ایک دو دن رکھ جائے پٹنی ٹاپ ہے ہم کسی طریقے سے اس کو رکھ لیں تو بہت اکانومی کو فرق پڑے گا آپ ادھارن کے طور پر دیکھیں 96 لاک لوگ ہیں اس میں سے 30 پرسنٹ کوئی پٹنی ٹاپ میں رکھ لیتے ہیں تو 30 لاک کے ساب سے لوگ کو رکھ رکھ اگر وہ 2000 بھی سیل کرتا ہے آپ سمجھ اکانومی میں کتنا انفیوزن اور اس سے کتنے لوگ کو فائدہ ہو اس کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے اس لئے برین سٹارم کرنا پڑے گا سیدھی بات کا نیا پروگرام کا اجنڈا بھی بن سکتا ہے جس میں ہم ایک روڈ ماپ بنائیں بلکل سامنی کمارا سیما ہے کیونکہ اس میں کوئی دورائی نہیں ہے جو انٹرم بجر پیش کیا گیا اور کندر سرکار نے لگاتا رہی درشا ہے کہ جمہ کشمیر کے لئے کوئی کمی نہیں ہے کہ ایک ہولیسٹک ارثوے ویستہ کا ویقاس جمہ کشمی اور خاص کر جمہ میں ہو سکے گا جو بوٹن لیکس ان کو ایڈرس کرنے کی ضرورت ہے چاہے یہاں کے لوکل انٹرپرینرز کو بڑھاوہ دینے کے لیے سٹارٹ اپ ایکو سیسٹم کو اور بھی مضبوط کرنے کے لیے روڈ نیٹ ورکن کنیکٹیوٹی پہ کام ہو رہا ہے لیکن کہیں کشمی کشمی اور دیکھنے ملے گی سہیل ماجن جی تجینتر جی اور شیوانگ جی آپ سویشے پر چرچہ کے لیے اپنا کیمتی سمی ہم سب دی آپ سب کا بہت تانی سیدھی بات میں آج بس اتتا ہی اجازے دیجئے نمازکار تیک ون اب آپ کے وات ساپ پر وات ساپ کریے ہائی 972 825 36 63 پر